آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پریس کلپ تحریک لبے کے سربراہ ڈاکٹر اشرف آسف جلال کی پریس کانفرنس جاری ہے با نهایہ فوریہ للعنف والسماحہ للمساعدات والقبط على الاسد بانہو مجرم لانہو قتل آلاف من المسلمین الابریاء ونہو نقول قضیہ الشام والسوریہ الحبیبہ التي الان تموت شہیدہ بانہ هذه القضیہ ستكون تحت انعیت المسلمین وتحت انعیت الاسعاق بالاسلام بالقبض على الاسد و بقیام النظام من القبائل تحت السوریہ آج کی یہ پریس کانفرنس تحریک لبے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعقاد وزیر ہے ملک شام وہ عظیم سلطنت ہے جس کو عبدالوں کی سلزمین کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا سیفتہو علیکم الشام کہ کچھ زمانے کے بعد ملک شام فتح ہوگا وَإِنَّا بِهَا مَكَانًا يُقَالُوا لَهُ الْغُوتَ اس میں ایک ایسا مقام ہے جس کو غوتا کہا جاتا ہے یعنی دمشق من خیر منازل المسلمین کہ وہ مسلمانوں کی منازل میں سے خیر منازل قرار پائے گا خون جہاں بھی بیتا ہے ناحق خون کی مضمت کی جاتی ہے ملک شام کی سرزمین میں یوں خون بہنا کہ دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک تقریبا پانچ لاکھ مسلمان جو ہیں وہ شہید کیا جا چکے ہیں اور تقریبا چھے اشاریہ ایک ملین افراد جو ہیں ساٹھ لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں ایسا کہیں بھی ہو دنیا کی کسی جگہ بھی تو وہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل اخصوص اور باعث مضمت ہے لیکن جس شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے یہ خبر دی تھی کہ غوتہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مقام ہوگا اور جب ہر طرف بے چینی اور جنگیں اور دشتگردی ہوگی اس وقت غوتہ کی علاقائی حیثیت میں امن و سکون ہوگا آج اس غوتہ کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور دیر رات وہاں پر میزائل اور بم اور کیبیائی ہتھیاروں سے تباکاریاں پہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برعکس ایک مفروم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگرچہ سرم نے تیری کے لبے کے سربراہ ڈاکٹر اشرف آسل جلالی